رام بڑے ہیں رام بڑے ہیں رام کی سارے کام بڑے ہیں یہ بہت خوبصورت بھجن حالی میں ریلیز ہوا تھا اور اس مسلم لڑکی نے گایا اور اس کا ویڈیو ہر بھجن کی اوپر کیسے وائرل ہو جاتا ہے آج تھوڑا اس کے بارے میں بھی میں آپ سے چرچا کروں گا اور آپ کو اس کی پوری اندر کی بات بھی آپ کو بتاؤں گا دوستو تو یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو چینل کو اس میوزک کے چینل کا بات کریں یا ہم اپنے اور ویڈیوز کی بھی بات کریں فلموں کی بھی بات کریں سارا اسی میں آپ کو جانکاری دیتے ہیں دوستو تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو دوستو سبسکرائب کر رہی چیئے تو آئیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں دوستو فرمانی ناز مسلم محلہ ہیں انہوں نے پچھلے ورش ایک بہت ہی زبردست بھجن گایا تھا بہت ہی کانٹروورشی ہوئی تھی اس کی ہر ہر شمبو یہاں دوستو اپلپسا پندہ نے بھی یہ بھجن گایا تھا لیکن زیادہ جو چلا تھا اور بیوادوں میں بھی رہا تھا وہ فرمانی ناز کا ہی بھجن یہ رہا تھا دوستو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ فرمانی ناز کے گائے ہوئے بھجن ہی ہمیشہ وائرل کیوں ہوتے ہیں اور کیوں زیادہ ویڈیو دنیا تک لوگوں تک پہنچتی ہے دوستو ابھی حالی میں جیسے بات کرے تین چار چار مہینے پہلے بابا باگیشور کے اوپر بھی انہوں نے بھجن نکالا تھا وہ گئی بھی تھی وہاں پہ اور وہ بھی کمال کا بھجن تھا سپرڈ پر ہٹ تھا دوستو اور ابھی حالی میں ان کا ایک بھجن بھگوان رام کے اوپر آیا ہے تو وہ بھی بڑا ہٹ جا رہا ہے رام بڑے ہیں رام بڑے ہیں رام کے سارے کام بڑے ہیں تو آج بتاتے ہیں کہ یہ کیا کہانی کیا ہے دوستو فرمانی ناز کے اتنے بھجن یا اس کے ویڈیو اتنے وائرل کیوں ہوتے ہیں دوستو اس میں صرف اور صرف ایک ہی کارن ہے ایک ہی بات ہے کہ یدی آپ کسی بھی کارے کو پوری محنت لگن اور شردہ بھاونہ سے کروگے تو وہ نسچت ہے کہ وہ کام آپ کا سفل ہوگا فرمانی ناز کا بھی یہی سب کرنا ہے دوستو اندر کی بات یہی ہے ساری وہ بڑے ہی کہہ دے کی مطلب بڑے ہی وہ شب نہیں میرے کو سوچھے آ رہے کہ شردہ بھاونہ سے بھجن کو ریکارڈ کرتی ہیں اور اس کا ویڈیو بناتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ جیسے آدھی پرش فلم ابھی حالی میں آئی ہے تو وہ ویبادوں میں رہی ہے کیونکہ بہت سی چیزیں اس میں ٹھیک نہیں تھی فرمانی ناز کہ جو پہلے بھجن آئے ہیں اس میں بھی ایسا یہ اپنے ویڈیو اس کا دیکھا ہوگا ابھی جو ویڈیو ان کا وائرل ہوا ہوا ہے اس کا میں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی دے دوں گا آپ کو نظر آئے گا اس کے شوشل میڈیا اکٹیو پر بھی آپ جائیں گے تو آپ کو پورا کہانی نظر آئے گی وہ کیونکہ کوئی بھی سماج ہے وہ کچھ بھی فرمانی ناز کا سب سے بڑا کارن ہٹ ہونے کا اور اس کے ویڈیو وائرل ہونے کا یہی ہے کہ وہ ایک تو بہت شانت رہتی ہیں نمبر دو ان کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے یا ان کی جو ٹیم ہے وہ پورا ریسرچ ورک کرتی ہے سارا ہر چیز کے اوپر چھوٹی چھوٹی باریکیوں کے اوپر ان کی ٹیم بہت بڑی ہے ان کے زبردست ٹیم کے سدہ سے ہے تو وہ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں کسی کو کوئی objection نہ ہو اور کسی کے اوپر کسی طرح کی اوپر کوئی بھی کومنٹ ایسا نہ مارا جائے تو یہ ساری کہانی ہے ایک مسلم جو سنگر ہے اس کے اوپر تو ان کا بھکتی چینل بھی ہے گانو کا چینل بھی ہے اور اور بھی کام کر رہی ہیں اور یہی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بتانی تھی کہ فرمانی ناز کیسے وہ کام کر رہی ہے اس کے ویڈیو کیوں وائرل ہو رہے یہی ایک سب سے بڑا کارن ہے بہنی محنت سے اور لگن سے کام کرتی ہیں بینا کسی کانٹروورسی کے اوپر لوگوں کے اوپر دھیان نہیں دیتی لوگ کیا بول رہے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے دھنیواز موسیقی